سلام علیکم ڈیسٹوئنس آج ہمارا انکم ٹیکس آرڈینٹ ٹو تاؤزر ون کا الیکشن آبا سرٹین ہے اور اس میں ہم کولیکشن اینڈ ریکاوری آف ٹیکس کو جانہا ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کی جو انکم ٹیکس ہے اس کی کیا ہے ان کی کولیکشن کیسے کی جائے گی اور اگر آپ نہیں کہا اپنا جو انکم ٹیکس ہے اس کو ڈو ڈیٹ پر پی نہیں کیا ہے تو اس کی پھر پہلے شروع کریں اس کے ساتھ کونس ہے یہ سیکشن نمبر 137 یہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ فار پیمنٹ آف ٹیکس ٹیک ہے اچھا ڈیو ڈیو ڈیٹ کو آپ نے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہیں وہی آپ کیا ہوگا ڈیو ڈیو ڈیٹ ہوگا وہی کیا ہوگا آپ کا ڈیو ڈیو ڈیٹ ہوگا کس کے لئے اپنا ٹیکس لیابیلٹی اس کو پے کرنے کے لئے ٹیک ہے اب میں جانا اس کی اگزامپل دیتا ہوں ٹیک ہے میں آپ کو آپ کو نہیں سمجھے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دونوں کانسیپٹ میں آپ کو کلیر کروا جنکہ فارنیسنگ ڈیو ڈیٹ کا مطلب کیا ہے ڈیو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو اپنے ٹیکس کی جو آپ کی جو آپ کی ذمہ جو ٹیکس کی لائیبیلٹیز ہے یعنی آپ کے اوپر جو ٹیکس کی واجبات ہے وہ آپ نے پے کرنے ہے تو وہاں وہ کیا ہوتا ہے وہاں کا ڈیو ڈیٹ ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتاکی میری سورس اف انکم جانہ اے کیاے ہوتا ہے کہ میں یہ بتاتے ہیں ٹھیک اور سارے ڈیٹیل اس میں بڑھتے ہیں اور اکیتے ہیں رائی بی آر کو آپ فرام کرتے ہیں ٹھیک اب وہ کہتا ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ نے کیا کرنا اپنا ریٹرن جountا وہ فائل کرنا ہے وہ ہی آپ کا کیا ہوگا وہas گوڑا opportunot ونوان کرنا ہے اپنے ٹیس کو پلی آف ہے ہے اپنے اپنا کہہ کرنا ہے انکم میں نے یہاں پر شارٹ کنیко import ngth return dai ku Li a pic de au começ ice Arts curso ڈیلٹو ا solve major income tax return کے ادار سنید کیا کرنا ہے فائل نگےIVE страх کو last tactic جنہا وہ ڈی دی ہے چکتے اب آپ نے کرنا آپ کی اوپر جو text ki liability ڈیو ڈیو ڈیٹ فر پیمنا یعنی آپ کی اوپر جو text کی liability ہے چکے آپ کیا ہے یہ آپ کو یہ یہ تو آپ便 زد Bakın میں اپنے income tax return کرنا وہی آقا کیا ہوگا وہ ہی آپ کا ڈیو ڈیٹ ہوگا یعنی وہ آپ nomber ko 15 November یار 50 nomber سے پہلے کی پہلے 50 November یار 50 number سے پہلے پہلے آپ نے کہايا آپ نے آپ کی اوپر جو tax liability ہے وہ آپ نے کہا کرنا آپ نے pay off کرنی آپ کے اوپر joh income tax کی بعد میں جو آج بات ہے وہ آپ نے کہا کرنا ہے pay off کرنی ہوگا یا 50 November سے پہلے اب جو آپ نے کہا کہ اپنی tej escri Authority آ کر دیئے یعنے déb tapped پہلے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا آپ جب 50 number کو اپنا income tax return جو Each اس کے بارے بی آر کو آپ information دیں گے وہ آپ فرام کریں گے بی آر کو تو اس میں آپ جانا یہ سارا بتائیں گے نا کہ میں نے جانا میرے کی اتنی sources of income ہے میں نے اتنی جانا ٹیکس لیابیلٹی بنتی تھی میرے میں نے اتنا ٹیکس لیابیلٹی میں نے pay off کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جتنی بھی ٹیکس لیابیلٹی جانا وہ pay off کیا آپ نے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن میں جا کے ان کو بتائیں گے ف بی آر کو ٹھیک ہے تو آپ کی جو ڈیو 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 ڈیوڈیٹ آپ نے ٹیکس لیابیلٹی کو pay off کرنے کے لیے ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ آپ کی due date for payment after یعنی آپ کی جو tax liability due date ہوگی وہ وہی ہوگی جس date کو آپ نے کہہ کرنا اپنا income tax return file کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں جانب وہ difference ہے ٹھیک ہے due date وہ ہوتا ہے جس date کو آپ نے کہہ کرنا اپنی جو tax liability جو آپ کے tax کی واجبات ہے آپ کے اوپر وہ آپ نے pay off کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ last date ہوتا ہے وہ due date ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو income tax return کی جو date ہوتی ہے وہ وہی date ہوتی ہے جس کو اوپر جو آپ کے اوپر آپ جو last تاریخ ہوتی ہے last date ہوتی ہے جس کے ساتھ جانا آپ نے کہہ کرنا ہوتے ہیں اپنا income tax کی کیا کہنا وہ return جو آنا وہ ibr کو submit کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس date کو اپنا income tax return جانا وہ submit کروانے جو last date ہوگی وہی آپ کا کیا due date ہوگی tax liability کو pay off کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے tax liability کو pay off کرنے کے لئے یا تو 15 نومبر سے پہلے یا 50 نومبر سے پہلے کریں گے ٹھیک ہے اب جب آپ 50 نومبر کو اپنے income tax return file کریں گے تو پھر آپ جانا بیا اس income tax return جو فارم ہوتے اس میں آپ یہ show کرنے کے میں اپنے اتنا tax liability جانا میرے بنتی تھی income tax کی مد میں میں اتنا جانا وہ pay off کر چکا ہوں اور اپنا sources جو بھی income ہے وہاں پر جانا وہ return میں show کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے جانا وہ آپ کو جانا یہ concept جانا وہ جانا وہ یاد ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر یہ بھی لکھا ٹھیک ہے tax liability یعنی tax due ہے جو آپ کے پر tax کی جمعہ واجبات ہے وہ کیا ہے کب گیا ہے وہ کیا ہے کب ہے due ہے and data furnishing of return یعنی tax liability کا وہی data ہے جو کیا آپ کا جو tax جو اپنا return file کرنے کا جو data وہ دونوں کیا ہے وہ same ہے ٹھیک ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو جانا وہ concept جانا وہ clear ہو گیا میں نے example جانا کی طرح جانا آپ کو سمجھایا ٹھیک ہے اب آپ کو issue نہیں ہوا چاہیے اچھا اس میں مزید وہ کہتا ہے اچھا ڈیجر آپ نے کیا کی ہے آپ نے اپنا income return شانا آپ نے اپنے بی آر کو submit کروا دے وہ اپنا کیا ہے اپنے مرضی سے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنا income جو source of income ہے وہ آپ نے show کر دیئے ہیں اس جو return میں ٹھیک ہے بی آر کو information دی ہے اب وہ کہہ کرتے ہیں بی آر میں جو commissioner ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کہہ کرتے ہیں وہ assessment order جانا وہ جاری کرتے ہیں اب یہ assessment order کیا ہوتا ہے وہ آپ کی جو بھی information دی ہوتی ہے نا return میں وہ کا کرتے ہیں ان کی audit کرتا ہے یا وہ کیا کیا آپ کی جو source of income ہے یہ وہی ہے کہ جو آپ جانا. return میں show کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی audit کرتا ہے ٹھیک ہے اس لئے گہ تو وہ اپنا assessment order جانا وہЫ پاس کرتے ہیں کون پاس کرتے ہیں commissioner جانا وہ کیا کرتے ہیں Eles ڈیجع و اپنی ایئی ایم secured کے لئے ذا سے بدنا لیکنی ہے کہ آپ کا assessment order کون پاس کرتے ہیں جو professional پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی assessment pages ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کہ آپ کی اتنی جو نا وہ ٹیکس لیابیلٹی بنتی ہے ریٹار میں تو آپ نے اپنے مرض اسی دیا تھا نا کہ میرے اتنی میرے اتنی میں نے اتنا لیابیلٹی جو نا وہ پی آف کیا ہے لیکن جب آل کمیشنر اپنی طرف سے جانا ان کو جانا وہ آرڈ کرے گا تو کمیشنر کیا کرے گا جو بھی آپ کی ٹیکس لیابیلٹی بنتی ہے وہ آپ کو ایک نوٹر جانا وہ بیجے گا ٹھیک ہے اور نوٹر کیا جائے گا فی belum 30are of the assessment order will have to pay ٹھیک ہے تو آپ کیا جائے گا وہ آپ کو کیا کیا جائے گا وہ ایک نوٹر جانا co جانا وہ بیجے جائے گا اور آپ کو جانا آپ کو جانا وہ یہ نوٹر میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اتنی چیز لیابیلٹی کی مد میں اپنے shotgun tax pay کرنا یہ کمیشنر آپ کو جانا بتا ہے کس کے بعد assessment آرڈر کے بعد? 9% Jadi就 Department of Class Order iv آپ نے اتنی ٹیکس لیابیلٹی ہونا وہ پی آف کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر کہہ جب اسیسیم آرڈر کی تیس دن کے اندر آدھر آپ کی جتنی بھی ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتے ہیں پی آف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کی بتائی ہوتی ہے یہ اپنی کمیشنر کی بتائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نوٹس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کہہ کی ہے کہ یہ یہ آپ نے کہا میں جو کمیشنر نے آپ کو جانا وہ ایس ایس کر کے بتائی ہوتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا وہ پی آف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیرشن تو یہ ساری جانا وہ ایم سیکیوٹ ہے جو ہے نا وہ سارے آپ نے کہہ کرنا وہ یاد رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے لکھی ہے تو یہ ہمارا یہ کلیر ہو گیا اچھا ڈیرشن اس لیے پھر وہ مزید کہتا ہے وہ اسی کا پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ اسی کی کانٹیونیشن ہے میں نے کہا کریں کہ ٹھیک ہے جو کرکتا ہے وہ سیکھ پات کرسکتے ہیں آپ کو آپ کے جو ٹکس لح Pam نہیں کرسکتے ہیں نکم ٹکن میں تو آپ اس کو حصصہ میں کیا کرنا پڑے اب کو ایک ریٹن ی فخر لپے ami کو ٹائم کو استعمال کرسکتا ہے کیسے کو اختھیار کیا اپنا جو ڈیو ڈیٹ کی جانا ڈیو ڈیٹ میں کی جو ٹائم میں اس کو کٹینڈ کر لے تو کیا کہ کمشنر کا اختیار ان کی جانا وہ مرضی ہے ٹھیک ہے تو کہہ کر سکتا ہے کمشنر کا اگر سکتا ہے اپنا جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ آپ کو کٹینڈ بھی کر سکتا ہے نمبر نوبر ایک یا وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کمشنر کین ایلاو پیمنٹ انشتالمی یا او کہہ کر سکتا کہ آپ جانا جیسے بھی آپ کی ٹیکس لیابیلٹی بنتی ہے وہ اس کی اسٹیلمنٹ آپ کی کہنا وہ بنا دے ٹھیک ہے مثال کے تو اگر 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 تیچلی بیلیٹی جانا پچاس ہزار ہے کمیشنر اس طرح کہہ سکتا کہ آپ وہ کہہ سکتا کہ آپ جانا وہ دردس ہزار کی مد میں جانا آپ اس طرح کرے اسٹیلمنٹ میں جانا وہ تیچلی بیلیٹی پی آف کرے ٹھیک ہے تو دونے سچویسن کیا کہ کمیشنر کے پاس جانا وہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کمیشنر آپ کو ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اپنی ڈیوڈیٹ پہ انکم ٹیکس پے نہیں کر سکتے یا وہ کہہ سکتے ہیں ان کی اسٹیلمنٹ جتنی بھی امان بنتی ہے انکم ٹیکس لیابیلیٹی کے مد میں ان کی اسٹیلمنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کیا سکتا کہ آپ اسٹیلمنٹ میں پے کریں ٹھیک ہے اور یہ دونوں کس کا اختیار ہے وہ کمیشنر ان لینڈ ریونوں کا اختیار ہے اپنی ڈیوڈیٹ کے لئے یاد رکھنا ہے اچھا ڈیوڈیٹ پہ آگے اسی کے کانٹیویشن ہے وہ آگے کہتا ہے ایدر ان کیس آپ انسٹیلمنٹ اور ایکسٹینڈیٹ ٹائم پیر یعنی آپ کو جو ڈیوڈیٹ کو ایکسٹینڈ کی جاتی ہے یعنی ان کیس آپ کو جو انسٹیلمنٹ کی سہولو دی جاتی ہے دونوں صورت میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو اضافی رقم ہے ٹھیک ہے ٹیکس کیمت میں اضافی جو رقم ہوگی ٹھیک ہے وہ کیا کرنا وہ آپ کو پی آف ہو جانا وہ کرنا پڑے گا ٹیک ہے دونوں صورت میں شایی انسٹیلمنٹ کی صورت میں ہو یا ٹائم ایکسٹینڈ کی صورت اس میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے دونوں صورت بھی ہو سکتی ہے یعنید وہ کوئی ایک صورت بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو دنیف��는 سرچار کیا ہو گا ہو کرنا پڑے گا اچھا اوڈیشن میں آیا کہ یہ ایک چیز میں پوائنٹ بول گیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اچھا کمیشنر نے آپ نے کہا کہ اس کو پانچ اسٹالمن میں اپنی ٹیکس لیابیلٹی پی آف کر دیں میں اسے اگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے پانچ اسٹالمن میں کمیشنر نے کہا کہ آپ جانا وہ ٹیکس لیابیلٹی کو پی آف کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا کسی ایک اسٹالمن پہ آپ ڈیفال کر گئے یعنی آپ نے اس کو اسٹالمن پہ نہیں کر سکے اب کمیشنٹ کیا کرے گا وہ جیتنا بھی یومن بن نتے تھے اس کو آپ کو اکٹہ پی کرنا پڑے اب آپ نے کہا کہ اگر installment میں کس بھی ایک installment میں آپ default วก ge harfer default کردیا یا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو pae av نہیں کیا تو ان صورت میں commissioner آپ کو پھی مطلب پوری مامون جتنی بھی آپ کو بنات ٹائب وہ سارا سات عقلہ اکٹہ جونہ آپ کو pae-aff کرنا پڑے گا آرکvine پی آف کرنी ہے یعنیrioiska مام پچاسازار روپے جو ایسا اس لعبولی ٹھیک ہے بنتی تھی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ کمشن نے کہا کہ آپ اسٹرالیون کو پی آف گرے لیکن آپ کو کسی بھی اسٹلالیون بہت نے اپنے دفعال کر گیا تو جتنے بھی ٹوٹل عمانٹ بہت نیتے ہو آپ کو اکتا اکتا ہی آپ کو پی آف کرنا پڑے گا جتنی پر یہاں پر پچاس ہزار روپے وہ پھر آپ کو اکتا ہی پی آف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک اضافی بات میں نے بتا دی جو آپ نے کی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا ڈیشن یہ یہاں تک ہم نے جو پہلا کیا وہ کیا تھا وہ اسے مطالعہ تھا کہ اپنے ٹیکس کی کولیکشن جانبوں کی ایسی کر دی ہے ٹھیک ہے 137 جو سیکشن ہے ٹھیک ہے اب یہ آگیا جاتا ہے 138 آ جاتے وہ recovery of tax out of property and arrest of tax pay ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کی recovery ہے جو آپ نے due date پہ اپنا ٹیکس پہ نہیں کیا اب اس کی recovery جانبوں کیسے جانبوں کی جائے گی ٹھیک ہے ہم recovery of tax جانبوں اس میں پڑھا تھے sell tax act 1990 کا جو سیکشن نمبر 8 تاریس تھا وہاں پر میں آپ کو یہ چیز پڑھایا تھی sell tax act میں ٹھیک ہے تو یہ یہ کونسا یہ income tax کی یہ بات کر رہے ٹھیک ہے کہ آپ income tax pay نہیں کرتے اس کی recovery کیسے جگہ پہلا kick step یہ ہے notal shall be served upon from for payment from نہیں ہوتا میں نے غلطی سے لکھا ہے for payment of tax ٹھیک ہے notal shall be served upon for payment of tax یہ سب سے شریف ہو رہا یا وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے tax authorities کے اگر آپ نے due date پہ اپنا tax pay نہیں کیا ہے اب ٹیکس کے recovery تو آپ کی حساب آپ سے کرنی ہے ٹیکس authorities نے تو کیا لے کیا جائے یہ پہلا طریقہ step کیا ہوگا آپ کو جانب وہ notice جانب وہ serve کیا یا کہ جناب یہ اس طرح ہے نا کہ آپ کے جی میں جانب اتنی tax liability ہے اور اتنی tax income tax کی مات میں وہ عجبات ہیں آپ کو جانب یہ آپ کو pay off کریں ٹھیک ہے یہ بڑا شریف ہوا طریقہ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر دوسرا طریقہ یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں ٹھیک ہے جو آپ سے tax liability کے لئے جو نا وہ use کیے جائیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ کام نہیں کر گیا تو پھر دوسرا طریقہ جانب آپ کو استعمال کیا جائے گا ٹھیکس اتوارٹیز وہ کہتا ہے attachment and sale of mobile and immobile property ڈیک ہے یہاں پر کیا ہے اچھا mobile کیا ہے جو آپ موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے vehicle ہو گیا ٹھیک ہے نا جاتے کوئی goods بھی ہو گئے انہیں کوئی products ہو کوئی کبنی کی products ہو گئے یا کہ immobile property کیا ہو گیا اچھا attachment کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ in case tax authority کو income tax pay نہیں کر دی تو وہ پہلے step کیا کر دی کہ وہ attachment کر گا attachment کیا ہو گا اور آپ سے پاس جانب immobile property یعنی آپ کی جانب وہ کوئی building ہے کوئی land ہے تو tax authorities ان کو seal off کر دے گا ان کو seal کر دے گا ٹھیک ہے ان کے ایک پیچھے تارہ لگا 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 یا آپ کو کوئی plaza ہے ٹھیک ہے نا سوچ گھر وہ seal کر لے گا ان کو تارہ لگا لگا ٹھیک ہے attachment کا مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کوئی immobile property ہے تو tax authority کر دے گا ان کو قوزے میں جانب وہ لے لے گا ٹھیک ہے اب attachment کا مطلب یہ ہے کہ tax income جو tax authorities ہیں ان کو اپنی قوزے میں کیا کر دے گا ان کو یا seal کر لے گا یا جانب وہ قوزے میں لے لگا اور آپ کو یہ کہے گا کہ جانب عال اس طرح آپ نے جانا انکم ٹیکس پی کرے اور اپنا جو جو بھی موی بلائی مول پراپورٹی ہے وہ لے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سیل میں کیا کر رہے ہیں اچھا این سیل اٹیسمن کیا کہ وہ اس کو بیچے گا نہیں بس آپ کو کہے گا کہ اپنا ٹیکس پی کرو اپنا جانا وہ جو بھی چیز ہے وہ لے جائے ٹھیک ہے سیل میں کیا کر رہے کہ وہ اس کو سیل آف کر دے گا ٹھیک ہے یہ بھی کامناہ ہے اگر اپنا کو سیل آف ڈیریک کو کر رہے کہ جو بھی موی بلائی مول پراپورٹی ہے وہ سیل آف کر دے گا اور سی جو بھی ریکاورئی یا وہ انکم ٹیکس بھی جو بھی ماؤنٹ ہوگی وہ کیا کوئی وہ ریکاور کی جائے ٹھیک ہے یہ دوسرا سٹیپ ہوگا جیسے رہ سو بھی اپنا آپ پر عیمیل ریسیور کیا ہوتا ہے ایک باندہ ہوتا ہے مثال کے تو اپنا اپم اپنا پلاز کی اپنا کو پلازہ ہے تیچھے اب آپ نے کہا کہ آپ نے انکم ٹکٹ نہ گیا تو کیا ہوگا بندہ کیا کرتی کو ایکی کوئی پائنٹ کرتی گا وہ جو جو بھی آپ کے جو آپ کے آپ کا جو پلازہ ہے ان کے معاملات کو جگے گئے گئے یعنی آپ کی پلازے سے جو بھی انکم حاصل ہوگی تو وہ کر کےwy کیا کرتی جتنی بھی سفر انکم حاصل ہوگی وہ منکم جانا وہ اپنے پاس لے گا وہ انکم لے گا وہ ریسیو کرے گا آج بڑہ ریسیو کرنے کے بعد ریسیور اور گورنمنٹ کے خزان میں جمع کروائے گا جیتنے بھی آپ سے بحت میں جتنے بھی لائیبلتی بنتی تھی لئی بنتی اس کے بدلے میں یا معاوضہ . دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لیمٹ ٹھیک ہے تو یہ یہ بند ہے جانا اس ریسیور کا یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کے ایک ان کو اپوائنٹ یا نا وہ کر لیتا ہے وہ وہ جو بھی اس پرازہ جو بھی ایسٹس ہے آپ کا ان سے جو بھی جانا وہ اماؤنٹ حاصل ہوگی وہ کہ اگر گورنمنٹ کے کام میں جانا وہ کرافور کیا جائے گا تاکہ جانا وہ انکم ٹیس کی ریکاوری ہو سکے ٹھیک ہے اچھا پھر دوسرا کیا ہے آرریسٹ آفور اگر گورنمنٹ کے خصوص اولوم کو persone یا نواز نہیں ہے ملانما اچھا اچھا دیسترین پھر آگے وہ کہتا ہے اور پھر تاکہ کرافورنٹ ڈی آف ہو سب سیکشن ون آف ہو سیکشن Cravenant آلہی سا ٹھیک ہے آپسینست 1990 اجزا�� جر تینگ میں نے مشgu cube II کے جو جا بلکا کرتا ہے وہ ریکعوریцеیے ولیل کرتا ہے ٹھیک ہے سب سیکشن کی وان ہے اور اس کا کیا ہے یہ کلاوز ہے یہ اے بی اور سی اے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جو طریقہ جو اس میں جانا وہ بتایا گی ہے نا تو وہ سیم طریقہ جانا وہ کیا ہوگا وہ یہاں پر بھی جانا وہ ٹیکس اٹارٹیز جانا وہ اپلائی کر سکتا ہے انکم ٹیکس کی ریکاوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ سارے میں نے بتا ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو طریقے سیل ٹیکس ایٹ میں جو کلاوز اے سی اے ڈی میں بتایا گئی ہیں ٹھیک ہے وہی جانا پر طریقے جانا وہ انکم ٹیکس کی ریکاوری کے لیے بھی ٹیکس اتارٹیز استعمال کر سکتا ہے یہ جو یہ جو یہ سارا میں جانا وہ پڑھ کروا چکا ٹھیک ہے سیکشن جو اٹھالیس ہے سیل ٹیکس ایک نانٹی نائنٹی کا یہ میں پڑھ کروا چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لی جیگا ٹھیک ہے تو وہ ریام پر یہ کہہ رہا ہے اچھاوڈیشن پھر واقعا کہتے ہیں اس ماں سے یٹ پاور ڈی کوئڈ ٹھیک ہے اور کمیشنر کے پار جانا وہ سیم پاور ہوگا ٹیک ہے اپنی یہ جو ٹیکس ایک آوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ سیم پاور ہوگا ٹھیک ہے جیس طرح سی اول کوئڈ کے پار جانا وہ پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جانا وہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایم سیکیور میں اٹھیک جانا وہ قانون تیکس بنیاد کرنے ہی اس میں سارا یہ طریقہ اس میں سارا یہ طریقہ ہوگی ہوگی ہونا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ریکاوری آف ایریائیس کرنی ہے تیکس کرنے ہی ٹھیک ہے تو کس قانون تیکس کرنے تو اس قانون جو سی ارپی سے کہتا ہے جنو آرٹ اس کے تحت آپ نے کہ کرنے ہیں جو بھی انکین ٹیکس کی منتی ہی سکی ریکاوری کرنے قانون کونسا یہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے سٹیپس میں نے بتائی ہیں نا یہ جو filی جنب سارے ہی سر جو بھی ان imagدامات لیے جائیں گے تو اس قانون کے طے جنب وہ لیے جائیں سیتر بھی آپ نے کہا کرسکسم روح کرنے لیے جائیں ساڈیشن پر ہم آجاتے ہیں ریکاری آف ٹیکس بائی در جسٹرک آفیسر ریوینیو ٹھیک ہے آپ اسو ایکسپین کرنے میں اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بتانا چاہوں گا یہ آمر کیا ہے لینڈ ریوینیو کیا ہے یہ ایک زری زمین پر جانب وہ ٹیکس جانب وہ کولیکٹ کیا یہ کون ہوتا ہے پروینشل گورن میں جو زری زمین پر جانب وہ ٹیکس کولیکٹ کرتے ہیں اس کو لینڈ ریوینیو ٹیکس کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگیا پاکستان تو اس میں میں یہ بتانا ہے جانب وہ بول گیا تھا ٹیک تو ابھی میں اس کو یہاں پر کور کر رہا ہوں ٹیک تو ایک ڑیاکٹ letztenے ہیں جانب وہmin پر جانب وہ ٹیکس کولیکٹ کیا اس کو لینڈ ریوینیو وہ ٹکس کہتے ہیں اجلا پر کیا یہاں پہ کعید کونیا آفیار ریونیوم کیا ہوتا ہے ایک پروونچال گورنمت کا جانب نمائد ہوتا ہے اور اسお願い ایکٹھ کھلکٹر وہ کیا کرتے ہیں وہ جو لینڈ ریونیوم کی مقدر بزیو پیسہ کچھیا جاتے ہیں اس محفظ ریونیومی بافیانئے کرتے ہیں پھر ہم چونکہ ہم ایککنٹ کی ریکووری بات کردے ہیں تو ہر دیاریک ٹکس پٹ رہے ہیں سنو ہے ٹکس شب کیا ہے یہ کہا ہے ان کو فیڈرل گورن میں جانب وہ collect کرتی ہے ان کو بارے باں جانب کو قانون سازی جانب وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پراند شاب صاحب شب خلا خلی فیڈرل گورن کے فیڈرل سبجیٹ ہے اور کو ڈائریک ٹیکس ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں اس میں آؤ اس کو کہا جاتا ہے اس کو لینڈ اس کو کہا جاتا ہے میں دوبارہ لکھوں ہوں لینڈ ریوینو ایکٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ہے تو اس میں سے کافی چیزیں تو اس میں سے ایک چیزی بھی لکھی ہوتی ہے اگر کوئی جانب وہ لینڈ ریون کی مضمی کوئی ٹیکس پہ نہیں کرتا تو پھر ان سے ریکاور کیسے کیا جائے ٹھیک ہے تو ریکاوری کا تریکار بھی اس میں جانب وہ اس قانون میں جانب وہ گیون ہے لینڈ ریونی ایکٹ میں گیون ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی لینڈ ریونی کی بعد میں جانب وہ ٹیکس کولیکٹ نہیں کرتا تو اس میں یہ گیون ہے کہ ان کی جانب وہ فرسے جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ پہ پہلے کاٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے پہ پہلے کاٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر ان کی جانب وہ پھر فرسے جانب ان کو کاٹنے کے بعد ان کو جانا وہ بیس دی جاتی ہے ان کی جانا وہ پھر لینڈ ریونیو کی مد بھی جانا وہ ٹاکس کا کولیکٹر کی جاتی ہے ٹھیک ہوگیا اس سارا ریکاری کا پروسٹ جانا وہ یہاں پر گیون ہے لینڈ ریونیو کی مد میں ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر وہ کہتے ہیں چونکہ کمیشنر کیا ہے وہ لینڈ ریونیو کا ہے وہ جو کیا ہے وہ فیڈرل گوربن کا ایک نمائند آئے اب وہ دیں کہ اگر کمیشنر یہ چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ لینڈ ریوینیو آفیسر کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ جو لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تاکی جو آنا وہ اپنا ٹیکس کے ریکاوری کے جو میتھڈ جو آنا وہ ریکاوری کے اس کا جو میتھڈ آپ استعمال کرتے ہیں وہی سیم پروسیجر وہی سی میتھڈ جانا وہ آپ استعمال کریں آہرہ میں کیا کرے اس بندے سے ہمیں پیسے جانا وہ ریکاور جانا وہ کروا دے میں دوار جو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کمیشنر جو فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو کمیشنر اگر یہ چاہتا ہے انکم ٹیکس کے ریکاوری کے لئے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ جو لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تاکی جو ریکاوری جو کرتے ہیں وہی ترکے کار جو آپ یوز کریں اور ہمیں جا کریں ہمیں انکم ٹیکس کی کہنا وہ ریکاوری جانا ہمیں جانا وہ کروا دے ٹھیک ہے تو یہ کمیشنر یہ آفشن بھی یوز کر سکتا ہے اپنی انکم ٹیکس کی ریکاوری کے لئے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک ہے ڈسٹرک ریونی افیس رہا ہے سیم پاور ایس سیول کوٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ کیا دیکھ یہاں پر جو ڈسٹرک کوٹ ہے ان کے پاس سیم پاوری سیول کوٹ کے پاس ٹھیک ہے جو ٹیکس کے ریکاوری کلیے ٹھیک ہے اب پھر سیئر پی چیز سیل ہے ٹھیک ہے وہ لکھا ہے کہ جو بھی اس پر قامت کریں جو بھی آ اقدامات لیے جائیں گے وہ کہے وہ سی ار ایپی سے میں جانا وہ گون ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جانا یہ میں نے یہاں پر جانا گو بتایا ٹھیک ہے تو آپ نے جانا اسٹرک ہے جانا وہ یا رکھنا ہے سی ایر پی سے بھی یاد رکھنا ہے اور یہ بھی ان کے پاس دشترک آفیصر کے پار کس کے برابات اختیارات ہے تھیکھے ٹھیک ہے اور یہ سارے کیا ہے آپ نے جو امپورڈنی جو چیزیں وہ آپ نے یاد رکھندے ہیں پھر آ جاتی یہ Estate in bankruptcy ٹھیک ہے میرے پہلے آپ کو بینکرپتی کا بتا دوں کی بینکریمٹی کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بینکرپتی بینکرپتی یہ بینکرپتی یہ بینکرپتی کسی کے کسی کو ہوتی ہے جو آپ کو ایک بندہ ہے وہ آپ کو اپنے وجہ جس سے لو quickly ہوتے ہیں وہ آپ کو정 کی ضمیق نہیں کرتے کردات زیادہ کی ضمیقیں جو قرض ای بے نہیں کرتے پھر کیا کہ ہے جاتا کہ آپ کو اپنی قوضے ملیتی ہیں پولیشن ملتی کیا کہ شمع ان کو بیہ آآ اور بیچ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے INA وہ الکور کی جاتی ہے اب یہاں پر جو لیکن ہے جمعہ ہیں بہت رکھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ آدھر قیمز آفٹر پیمنٹ آف ٹیکس لیابیلٹی وہ کیا جا 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 جو بھی اس بندے کے ذمہ جو بھی قیمز ہے ٹھیک ہے یعنی جو پیسے ریکوور کی جائیں گے اس پیسوں میں سے سب سے پہلے جانا وہ سب سے جو بھی ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ سب سے پہلے کیا جائے جائے گا وہ سب سے پہلے پی آف کیا جائے گا باقی جتنے بھی قیمز ہے وہ بعد میں جانا وہ وہ ٹیکس لے یہ ہے۔ وہ ایک پرسن ہے اس نے جانا وہ بینک سے بھی لون لی ہویا ہوتے ہیں نو یوں لی ہوئے ہیں میں اب اگزامپل لیتا ہوں ٹھیک ہے اس نے کوئی انویسٹرز ہے نا جن کی ہیں ان سے بھی جانا وہ اس نے لون لی ہو ہوئے ہیں有人 ہے اب تی�를aur کیا آجا کیا ہویا اس کی آسازات کیا ہو گا کوٹس نہیں جانا وہ بیچ دیں ہیں ٹھیک ہے اب جو ان سے پیسے جو fier بیج کے جو پیسے ریکاورłbym رجو ہوں گے آدمائے پیسے سب سے پہلے کیا کہ جہا ٹیکس کی امد میں ٹیکس لیابیلٹی جانہ جو انکم ٹیکس کی مد میں جو بہت سب سے پہلے جانہ وہ پی آف کیا جائے گیا اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے بچتی ہے ان سے جانہ باقی جو کلیمز ہیں چاہیے وہ بینک کا پیسہ ہو یا انویشٹر کا پیسہ ہو پہلے بعد میں کیا کیا جائے گا یہ لونز یہ کہہ کہ یہ بعد میں جانہ وہ پی آف کیا جائے گا سے پہلے ان پیسوں سے اور اس سے پہلے ٹیکس جو لییی بیلی کیا جائے کیا کہ جا گیا کہ پیس کی جائے اس لئے اس کا آکستہ بھی در فس چار جانے اسے ٹھیک ہے ان کی چارڈ پہ کیا ک اسے پیس سب سے پہلے وہ چارڈ ہوا گا یعنی سب سے پہلے ٹیکس لیی بیلی کی خاص ہے ٹھیک ہے تو اسے پورا کانسیپٹ اس کا مطلب جانب وہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جانا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی گیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اپنے جانا زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ جانا آپ نے شیئر کرنی ہے ان لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ انسپیکٹری لینڈ ریونیو کے لئے جانا وہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ فریلی آویلیبل کونٹینٹ جو یہ یوٹیوب پہ آویلیبل ہے اس سے جانا وہ فائدہ جانا اٹھا سکے اور آپ کے کمینٹ باکس میں جانا آپ نے ضرور اپنے رائی کا اضحاد کرنا ہے کہ آپ کو جانا ویڈیو کیسے لگی اور اس کے علاوہ کوئی question ہے related topics سے related تو آپ ضرور جانا آپ کمینٹ باکس میں جانا پوچھیں گا میں اس کا جانا آنسر دوں گا اور میں ہمیشہ جانا وہ questions کو جانا جو student race کرتے ہیں میں اس کو ہمیشہ ان کو encourage کرتا ہوں ان کو appreciate کرتا ہوں تو آپ کا کوئی question بنتا ہے آپ ضرور جانا کمینٹ باکس میں جانا وہ لکھی گا میں آپ کو reply دوں گا دھواں میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ